الحمدللہ عالمین بمعانی کتابی و خس المستنبتین منہم بمزید الاسابت و سوابی و سلام و لنبی و اصحاب و سلام و لنبی حنیفت و احباب اما بعض فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه انداللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حمدِ بے حد مر خداِ پاکرا آنکِ ایمان داد مشتِ خاکرا ہزار بار بشویم دہنزِ مشک و گلاب انوز نامِ دو گفتن کمال بے عدبیست بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ ہرولی عزیزانی گرامی قدر حضرات علماءِ کرام اہلِ اسلام الشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو جنہ بیلیاں نے عجلی محفلِ پاک سجائی احتمام کی تے اس گاؤں دے ان سارے بیلیاں واللہ عجلِ عظیمتہ فرمائے اور انہ دی اس محنت اور کوشش شروع ربِ ذوالجلال اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے انہ نو جزائے خیر نصیب فرمائے حضراتِ محترم بندہِ فقیر دی دعا ہے شاہ صاحب دی گفتگو سن کے کیا پرانا عارف شاہ صاحب عزیزم عارف حسین جو کہ عالمِ دین نے الحمدللہ اللہ انہ نو اور مزید علمتہ فرمائے توڑے علاقے دے اندر مبارک بات دی مستحق شخصیت نے انہ دے بزرگ اور سارپرست جنہ نے اپنے بیٹے نو دین واسطے وقف کیتا ہے اور علامہ صاحب دی گفتگو سن کے مینو اندازہ ہویا ہے کہ اللہ پاکے نکرو یقینا دین دی خدمت دی سعادت لینگے عزیزم کسے بھی بندے واسطے اے بڑی سعادت دی گلوں دیئے کہ اس دا بیٹا بھائی او دا خاندانی چو کوئی بندہ عالم دین بن جائے شفاعت دیا دو قسمہ نے کیامتال دین ایک شفاعت ایک کبرا ہے یعنی بڑی شفاعت اور ایک شفاعت سورہ ہے یعنی چھوٹی بڑی شفاعت رسول اللہ سرکار نوحا سے لے آتی محمدن الوسیلت والفضیل والدرجت الرفیع وابعثہ مقاما محمودن اللذی وعدتا ورزکنا اے اوجر یہ نا شفاعت اے شفاعت قبرا ہے جو رسول اللہ نوحاصل ہے لیکن علماء دین نو بھی اللہ پاک شفاعت سورہ آتا کرے گا یعنی ساتھ لفظیں اچھ انجا کھانگا کہ اللہ عالم دین جو عالم ربانی ہوئے گا اس نو اے اختیار دے وے گا کہ تُو کلہ جنت اچھ نہ جا جنہ نو کمیں گا میں تیرے نارو نن بھی جنت اچھ بھیج دیا گا عالم دین دائے رتبہ اور مرتبہ عالم دین لائقِ عزت و تکریم ہوندہ ہے عالم دین دی عزت کرنا اسلام دی عزت کرنا ہے اپنو سمجھا گئی ہے عالم دین نال مصافہ کرنا رسول اللہ نال مصافہ کرنا یہ دیوتے حدیث موجود ہے لیکن گل عالم دین لی ہو رہی ہے عالم دین ہوئی ہوندہ ہے جب عالم دین ہوئی ہوندہ ہے میارتیں پورا اترے گلت فیرو دین ہوئی ہوندہ ہے ہر داڑی رکھا نہ لاتے رومال سر تے بند لین نڑ بندہ عالم تے نہیں نہ ہو جاندہ بلکہ بہت بڑی دستار بند لیا ہوندہ بندہ عالم نہیں ہوندہ عالم علم نڑ ہوندہ کپڑیاں نال تے عالم نہیں نڑ ہوندہ سو عزیز من جو بھی صاحبِ علموں بھی او دی عزت اور اس دی تقریم کرو گا کیونکہ میرے بات میرے بیرے صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہے مین یرید اللہ بھی خیراً یفقی ہو فی دین اللہ جس نو خیر دینا چاہے اندھی چھوڑیے چھو دین دا علم ڈال دین دا کارکوٹھی بنگلہ اے علامات خیر نہیں اے دنیا داری دیا نشانی ہیں علامات خیر ایک چھو اچھی علامات ہے کہ اللہ دین دی محبت اور دین دی سمجھ عطا فرمائی ہوئی عزیز من سو علمانا المحبت کرنا علماء کو بیٹھنا اور علماء دی سنگت اخیار کرنا انہا دوستی اور مبدت محبت رکھنا اے دنیا تے بھی نفع بخش ہوندائے اور حاشرچ بھی نفع بخش ہوئے رسول اللہ سرکار نے علی نے دین دے مرتبے نوے بیان کرنایا ہے کہ دنیا اتھے اللہ دیا ایک ہزار رحمتہ روز نازل ہوئی ہیں دنیا اتھے ایک ہزار رحمتہ اللہ دیا روزانہ جنہیں جو ایک رحمت ہے پوری مخلوق تے تقسیم ہونی ہے ایک رحمت پوری مخلوق تے تے نو سو نینانوے رحمتہ صرف علماء دین تے نازل ہو دیگئے اتنا رتبہ عالم دین تا اتنا مقام ہے عالم دین تے عالم دین تے گرو چلے نا مدرسہ جانواز تے کہ میں مدرسہ چلاؤں تے اُس تا رتبہ اے وے کہ اُدھے قدمہ تھلے فرشتے پر بچھان دے اے ادھے اوپڑن جاندہ پہ ہے یہ پڑ گیا تھے کتنا رتبہ حاصل ہو جائے گا اللہ قرآن نے فرمد کل حل یستوی الذین یعلمون بلذین اللہ یعلمون عالم اور جاہل برابر اے برابر نہیں سوہ عزیزوں اور ساتھیوں جڑا بھی عالم ہے لائک عزت لائک تقریب عالم جڑا بھی ہوگئے اوہ کامیاب بچے عدود ہے جدووں دے اندر حوصلہ بٹا ہوگئے جس بندے بچے حوصلہ چھوٹا ہوئے وہ کدھی کامیاب مبلغ نہیں بڑھ سکتے سمجھا رہی ہے تبلیغ کرنوالے بندے نو گاڑا بھی سننیاں پون دیا تانے بھی سننے پون دے لوگ اس نو ترہ ترہ دی تخلیف بھی دیں دیں جڑا صبر کر کے عدو برداش کرے انہیں پھال مل دائیں اللہ پاک نے قرآن اچھ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمائے فرمائے خزیل آف و آف بندیاں نم آف کرنا سکھو وَأْمُرْ بِالْغُرْفِ چنگی گلدہ سیاں کرو وَعَارِدْنِ الْجَاهِلِينَ تے جو کو جاہل ٹکر جائے تو وہ تے نہ تقرار نہیں کری دیں وہ تے تو بلا کے لنگی دیں جو سمجھیں یہ کو نگل جو حالات اعراض کرو اور اس بات ذہنے چھ رکھو مبلغ نوے پتا ہونا چاہیے کہ جو لوگ میرے سامنے بیٹھیں اے عالم نہیں انہوں میں علم دینے میں علم انہ چھ ڈالنا ہے ڈلیور کرنا ہے ایک گل سن لوگ مبلغ اور سرجن سرجن سمجھ دے ہو جڑا آپریشن کرتا ہے سرجن مبلغ تے سرجن دو میں ایک کو جائے ہوئے چاہیے اپریشن غصے نال ہوندہ ہے غصے نال اپریشن ہوندہ ہے میرے بار میں کیونکہ دل خراب نالیاں دے نالیاں دے جو چیزیں جھم گئی ہیں نوے کڑنی ہیں تو بھئی یہ بڑی بڑی کی دا کام ہے او دے تو بڑی کام ہے دل لچ آئے ہوئے وسوسے قرآن و سنت دی روشنی نال بار کڑنی تو جے مبلغ اس سے نال بریا ہوئے تو اس اپریشن کرن دی بجائے اگلے بندے دا پیٹھ پھاڑ چھڑنے سارا ہی نہیں سمجھ جائے آگے جے مر دوبارہ دستا پرانے دور پھنڈائیں چھ نائی بندیانی داڑاں کڑ دیا ہے کوئی ویکیا ہے پرانے جاٹکی سے کڑ دیا میں ویکیا ہے ساڑے پینڈ بیئے کا جامہ او بندیانی داڑاں کڑ دا وہ داڑ کڑ دا ہے لیکن جیڑا ہو دے کوئی داڑ کڑ دا ہے آپ پیچھے ہفتہ پورا او مو بن نہیں رکھ دا پوچھ گیا کیو یا ستو آندہ جیڑاڑ کڑائی اس میں او سوی داڑی کڑی اگر تسی ڈینٹسٹ کل جاؤ حافظ ابا لاہور سرگو داکی سے اچھے ڈینٹسٹ کو کوئی داڑ کڑ دیتے ہیں اندھے جا کے جو مردی یا دکانوں بار ہو کے کھال ہے اس بیڈر ہی چھوڑاڑ ان کام دو ہاں ہی کوئی کیتا ہے اوز پورا مو بنا جھڑیا ہے انہیں بلکل کوئی پرابلم ہی نہیں ہونڈ دی تھی کام ہی کوئی کیتا ہے بس ایک علم ناڑ کیتا ہے ایک زور ناڑ کیتا ہے بس علم جیڑا ہے ناڑ او آ جاڑ ناڑ حکمت نہ آئی ہوئے تے بندہ صحیح سرجن نہیں بندہ علم مدارے سے چپڑ جانتو بات او دے ناڑ حکمت اور کسے شیخ کامل دی نظر بھی ضروری ہوتی ہے جیڑی اس قابل بنائے کہ جنو ہاتھ لائے مریض بھول جائے نہ کہ مریض ان کے تو بھی زیادہ بیمار ہو جائے مبلغ دا حوصلہ بہت بڑا ہونا چاہیے تُسے سنیا نہیں کہ رسول اللہ نے بندے پتھر مار دیا تُسے سنیا نہیں با حضور دا بندے ہاں بائی چاٹ کیتا ہے تُسے سنیا نہیں کہ حضور نو اپنا پنڈ چھڑنا بھی آئے لیکن حضور سرکار دا انداز تبلیغ ویک کے کوئی سوچ لیا کرو بھئے مبلغ انجدہ ہوتا ہے اللہ دین دی احسن اندازنا تبلیغ توفیق اتا فرمائے اللہ خود قرآن اچھ فرما دین قدو الہ سبیل ربی کا بالحکمت والموحزت الحسنہ بندیانوں کی سے مانڈناڑ دین لیا آپ نو سمجھ آگی حضور اللہ آپ نو برکت دے اللہ آپ نو خیرت آفرمائے سجنہ کس انکوڑی دبائی دینی ہوئی نا دب ایک یہ بندہ نہیں پیل لیندہ تو اٹھے مٹھا لائنا چاہیدہ ہے دبائی کوڑی یہ میں مان لیا ہے جاگلے بندے غصہ کرنا ہے تو اندھے اٹھے تھوڑا جا مٹھا لائے اندر گال چھاٹو اس نفاؤں نہیں کرنا ہے بندیاں نو الٹیاں تے نانا کراؤں دبائی بھی کوڑی یہ تو اسی دین آڑے بھی کوڑے ہوگا اوکی میں ہوزا کہ بابا بھی گرم ہو دھوڑیاں گوڑیاں بھی گرم بندے مارو لے پیار مل کام کرو عزیز من تو وارسانے ممبر و محراب دی قدر کرو وارسانے ممبر و محراب دی قدر کرو اے قدر وڑے لوگ عزیز من اللہ نے قرآن باقی چھنشات فرمایا وما تقدمو لے انفسکم من خیر جو بھی خیر دے اعتبار نرتو سے یکے گل ہوگے ان اللہ دے ہاں اگلی دنیا اچھ پالو او تو اٹھا زائے نہیں زائے نہیں تو اٹھا اگے بھی دیا ہویا مان جس طرح کہ تُسا مال اللہ دی راتے خرچ کیتا ہے آج اے اگلی دنیا اچھ پال ہوگے اور خیرات دا جو انداز تو انو آلِ لبیدی بار کا اچھ نظر ہوندہ ہے او ایک اپنی الگ جی دولی ہے متوجہ ہو کے کوئی نہیں حضرتِ مولا علی کرم اللہ وجہہ الكریم آپ تی توجہ ہے حضرتِ سرکار بہت بڑے سخی سن حضرتِ مولا علی اگر آپ آپ تی سخاوت نہ تذکر نہ سمجھ نہ چاندے ہو تو سنو حضرتِ امامِ حسین تِ حسن پاک سرکار بھرمان دین کے جدو علی پاک دا ویسال ہویا ہے تو کوفہ دے یتیم بچے پڑیاں ماما تو پشتے سن امی جی جڑے بزرگ راتی چہرہ لپیٹ کے ساڑھے گھر سانو راشن دے جان دیا ہے او دو تین دن ہو گئن آ نہیں رہے تو ماما فرما دییاں بیٹا سنوی انہی پتا لگ گئے کہ او امیر المومنین علی بن ابی طالب آئے جڑے ساڑھے گھرائیں چاہ کے مال دے جان دیا ہے اور پھر سواد علی کا لے بھئی او چہرہ لپیٹ کے دن دے آئے تاکہ کسے لئے پتا نہ لگ گئے دین آڑا کون کتھے انہ دے دین دا انداز کتھے ساڑھے دین دا انداز اسی یہ کس انکوش ہے دینی ہوئے جیسا انہ چر چھڑنی نہیں ہوں دی جنہ چر دا پندرہ فوٹو نہ کھیچ لے جان جیسا مجھائیے کہ کوئی نہ پھر او فوٹو اگا نیٹ تے نہ چڑھن تے تا بھی سان تسکین نہیں ہوں دی اخبار تے نہ چڑھن تے تا بھی سان مزا نہیں ہوں دا تاکہ بندیان بھی تے پتا لگے نا وہ فلانا بندہ بڑا سکھیے اسی تے سخاوت بھی اس طرز دی کرنے آنکہ لوگ آکھن سکھیے بندیان پتا لگے فلانا بندہ بڑا سکھیے میرے عزیزہ میرے سجنا دے نہیں تینج دے ایک کتھنڑ دے دوجہ نا پتا نہ لگے تسی مسکرائے ہو با بندے فوٹو چھی کہنے وہ بندے غلط کر دے لیکن تھوڑی جہی یہ توجہ کرو ہوتے اسی بھی مسیح تے سور پہیا دے بھیے تے مولوی نا میں آئیلان کر با سی اللہ نے کوئی شہدیتی جاننے حالانکہ اللہ جو کوئی سان دیندہ ہے وہ اعلان کوئی نہیں کرتا جی سمجھا یہ کوئی نہ اسی مسیح تے سور پہیا دے بھیے تے مولوی دے اتے کھلو رہا نا اب اعلان کرے نا اگری تجھے کہ نہیں گلی ہے جو مولوین دے بھیے تے مولوی بول جائے اسی یہ سکال دا بھر نوٹس لے لینے سوو موٹو سوو موٹو نوٹس لینے ہاں کہ مولوی صاحب ساڑے پیسے نہیں وہ اندہ نہیں جی تو اڑے بھی نہیں دوسری جناب مندہ دا ہوکا کوئی نہیں دیتا اور پھر کوچھ سیاڑے بندے جیڑے ہیں وہ بڑا اچھا کام کرتے نہیں وہ مولوی دے اتے کھلو رہا اندین بھا اعلان کرا کے اٹھنائے تے ناڑی آن دینے پہ اترائے سپیڑیاں ساڑیاں جیڑی ہیں نو بھی پارڈ دادا بھی جنت جائے بابا بھی جنت جائے اگر نانی بھی جنت جائے انہ سوار بھئے ناڑی آن کوئی سمجھائی یہ کوئی نہیں کرتا تے مولوی بھی اعلان اچھا نا لے شڑتا ہے بچھلو بھئیان جی سوار بھئی اچھتر آوے جی جاندی دیں تے ٹور جان میری اچ جانا نے جنت بھی اللہ دی جو بندے بھی اللہ دے گا لگ جا ساڑا بھی جائے یا اللہ میں ناونا سیکیٹ ہے مون اور تنقید کرئیے بھئی پھلانا مندہ فوٹو چی کہنے ساڑے سوار دا فوٹو بڑھتا نہیں اعلان ہی بڑھتا ہے تو اسے بھی کرا لے نہیں وہ سمجھائی یہ کوئی نہیں کرتا عزیز ایمان اللہ سنے اندیو تُس ہی ناکھو اعلان کر کرنڑا کرتا ہے تو دی اپنی مرد میں میں نہیں آکھنا چاہی دا میرا اعلان کر یا نہ کر وہ دی مردی ہے وہ ترغید واسطے دس دیبے ایسے اتنا دیتا ہے تو ٹھیک نہیں دس دا دیتا ہے ہمیں ٹھیک ہے میرا سوتا رب نہ لے میں دے چھڑے آئے رب میرا جان دیبے دیتی جان دا ان دس سندی بندیاں دے اعلان دی ان لوڑ کوئی نہیں متوجہ ہو حضرات مولا علی سرکار دیتا ہے اللہ قرآن بڑا چھڑے آئے دینا لے آئے دیتا ہے اللہ نے عدیدان جوکار میرا اللہ قرآن فرما دے وَایُتِیمُ نَتَّا مَعْلَا حُبِّ مِسْكِينَ وَایَتِیمَ وَاَسِیمَ وَایَتِیمَ مَوْلَا عَلِي قَرَّمَ اللَّهُ وَجْحُ الْكَرِيمُ میرے سجنوں میرے سنگیوں بادشاہ مولا علی سرکار دے گھر این افتاری دے وقت یتیم آوے قیدی آوے مسکین آوے مولا علی سرکار اس نوخالی نہیں جانے دے بلکہ ایک روایت بڑی پیاری موجود ہے کہ حضرت علی سرکار بازار چار ایسا تو آپ دے ہاتھ سے چھتے انار سی کچھ بندے سیب بھیان دینے اس گلتو لڑنا بھیا جی کو سمجھ آئیے تو ہی لڑا بھی پہتے میں جو کو کونی لڑنا لڑائی تھا ہی اندی جو دو میں گھر لڑن دی قدی بھی ایک گھر نہ لڑائی لڑائی وہ دو ہی جو دو میں گھر لڑ دی تو جی کسے میرے نہ لڑنا بھی ہوگئے تو چیک کر لیا ہے میں ہی کو کونی لڑ دا ہوں ایسی وہ لڑائی آڑا ورکب اپنی کتابی چپھاڑ کے بار ساڑ چڑھے بس ہاڑا کوئی اندی نہ لہن دین پر آٹ جا اب انہ لڑائی ایڑی گھر لی کوئی ہجی یہ جٹانہ کام میں لڑائی جٹ بڑے عجیب ہوتے ہیں ساڑے بندے ایڑے بادشاہ نے میں دسترانہ اے بیٹھا کے جو پہ جانا تو مسئلے کرن لگ دے مسائل پہ بفتبو کر دے تے مرسوا دیڑا اندھا ہے بھائی فون کی تا میں ایک بندے وہ دو بندے سام جن آدھا جگڑا پہ اندھا سی با داڑی کنی رکھنی چاہیے ایک آکھا حضرت علی دی داڑی لکھی آئی دولی آکھا نہیں بڑی آئی ایس گلتے ان آدھا تقرار ہوگیا یہ مسئلہ مختلفی ہو جا ہے دو گروہاں دے درمیان کہ کنی داڑی سے اونا دو آدھا جگڑا ہو گیا اونا کہتے ہیں راتی بارہ بجے میرا فون رڑیا تھے اونا کیا با سی شامہ ملے دے پہ کھپنے آئے اس گلتے سانے مسئلہ دے تستو بازرہ تلی دی داڑی کنی آئی ہے ایٹی گل کوئی نہیں یہ مسئلہ پوچھنا سوا داڑی کھپنے آئے سوا داڑی کھپنے آئے ہیں مسئلہ کچھ ہے اونا دعا آپ داڑی کوئی نہیں رکھی سوا دے اس گلتے ہیں جیڑے شامہ ملے دے اس گلتے تقرار پہ کرنے ہیں با بولانی سرکار دی کھپنے آئے ہیں اونا آپ دعا کوئی نہیں رکھی اس گلتے اونا دا جگڑا ہو رہے ہیں بجناب گنی آئی ہیں نماز پڑھنے لگیا ہاتھ کتے بننے اے سگلتے ساری رات مناظرہ وہ بندے کرتے ہیں جنہا صرف عید پڑھنے وہ بندے سگلتے مناظرہ پہ کرتے ہیں انہوں نے بات کتے بننے چاہیے لے سوا دا آگیا ہے بھئی وہ تسی جو عید پڑھنے ہوں جیتے دل جے بننے ہو بھی تسی اے سوا آئے اور باج سارہ تھے مصیلتے ٹلکیا پیشہ کر لے رہے تی شنہی نہ جائیے کہ نے پیشہ لے پاس تسی بھ کھل ہو جاؤ پاویں جوتی ہیں انہوں نے اس مسئلے نہ کی تو جیڑے پڑھتے ہیں انہوں نے کتے یہ اس غالتی تقرار ہی نہیں گئی جنہ مننا ایک تراوی نہیں مصیلتے آ کے پڑھنے ایک بھی پورے رمضان Изا ایک نہیں پڑھنی وہ اے س گلتے سوشل میڈیا تھے بیٹھے کے جو بے کے تقرار پہ کر دے بھائی ہین کی نیا بھی انہیں کے آٹھ میں بھائی آئے دو بھی ہونتے تو جو پڑھ نیا کوئی نہیں روڑے کیڑن پہ آئے ہیں جنہا پڑھ نیا نو نہ روڑا کوئی نہیں پایا آؤ پڑھ دے پہ جنہا نیڑے نہیں ہونا وہ تقرار کر دے بھائی ہین کی نیا اے ساٹا قومی مزاج عموما کیسی لا یعنی گفتگو کرنے آگی دے لا حاصل باس کرنے آگی دے کوئی ساٹا لین دین ہی نہیں ہوتا وہ دے جبے کے ایسی ساری ساری رات تقرار کرنے بھائیہ سنگیہ ہو سکے تھے کوئی عمل دی کوشش کریا کرو بندے بیٹھ کے جبے کے فیصلے کر دے رہاں دے جاتا نہ پڑھ کہ جی حضرت علین کی میں مننا چاہید ہے جی ساپان کی میں مننا چاہید ہے بندیاں روڑا پائے جنہا مننا ہوئے او چوب کر کے مننی جان دے لنہا یہ روڑے کدی نہیں پائے توسری جو میں مننا ہے منی جاؤ خط توسری دوریاں نہیں منوئے نہیں جو میں دل کردہ جنہا منی جاؤ چوب کر کے روڑا پائے جنہا بندہ روڑا پہندہ جا دا مقصد مننا ہوں دے ہی نہیں اوہ دوڑیاں تو مننا چاہتا ہے حالانکہ جیڑا آپ مننا ہے نا اوہ نگلیاں دے آجاتی نہیں رہن دے پتہ نہیں تو انسمجھ جائیے گل دی کے نہیں ہے جدو میں پورا ماننا لےنا ہے میں دوڑیاں دے روڑے ہی کوئی نہیں رہنے پہیاں اپنے روڑے کا ڈوس ہگینا یہ علامات مسئلے نو ننال کرن دے علامات ہی نہیں لینہ چاہیتا ہے جیسے بندے نو یہ نہیں بتا کیسے پڑھنے لا الہ اید اللہ محمد الرسول اللہ اسی پڑھنے آپ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اے دعا کلمہ اچھ بھرک کیوں ہیں بھئی ایسی کلمہ اچھ بڑھنے محمد الرسول اللہ بھائی مانگے چھنے تبھ جو ہے جو بھائی اگر کوئی سنگی پوچھ لے بھائی مانگے چھو رہے اے بھرا کیوں پہندے ہو پسان جوے بھی کوئی نہیں پتا تمہارا سان چنگانی باز یہ دے اس نے گفتگو نہ کریے ایسی چوک پار کے پڑی جائیے جی میں وڈے داس گئے بھائیہ اے جیلا دین دا علم ہے نا یہ علماء گوڑے میرے جیسے تھے تواتے جیسے بندیانوں نہ دے پیچھے پورنا چاہی دے اگے نہیں لگنا چاہی دا جس آلم تھے تو موت میں نے اے دے کوئی حساس ہو گئے نا کہ یا اے دے زین دے خلاف کوئی گل کرو تو دا پارا سوٹ ہوتاں چڑ جائے گا تو موڑو پتہ کو کیاں دے اے سا جیتا ہے یہ نہیں سنیا بھائی جیتوسا نہیں سنیا تے سنیا ناڑی دا قصور ایک تھے میں جاہلا میں سن نہیں سکیا میں بے خبر آم اے خبر نہیں آصل کر سکیا دوجہ اے گالبی میں بندیاں دا صنابہ میں ایک گینج نہیں سنیا بھائی جو میں نہیں سنیا اے میری گلتی ہے میں نہیں سمجھ سکیا آگے پکی روٹی دا دور سی کوسلے سارے ہاں تو بڑی فکہ دیتے دین دیتے اقاعد دے کتاب پکی روٹی آئی ہے سویک ہی ہے وہ مڑا سی میانے ہاں ساڑیاں گھرہ میں چھو پڑھائی جان دی ہے یہ پکی روٹی وہ سویلے سارے دین دا مجموعہ پکی روٹی یہ سمٹھے آیا یہ کوئی پوچھے رکھا نہیں مان دے کتنے ہیں انتے تو آگلی اے سانو اس لے اج پڑھے آئے اس لے سارا دینوں تے سمٹھے آیا ایک رو گھن پائی دنیاں گیا بہت اگے چلی گئی ہے جب میں پکی روٹی تے جب ہی لگا پھر نہ تے کسور میرے اون روٹی تو آگا کہیں ڈبل روٹیاں آگئی ہیں لہذا سانو اے نگا کھنا چاہیے داباسی تے ایک کو روٹی کھان دے اے ڈبل روٹی کی دو لئی ہے کوئی سمجھے کوئی نہ اے بریڈ کی دو لیا جے اے بند کی دو لیا جے بھئی اے توس کی دو لیا جے دونانا کو بجناب اے روٹی دیئی اس مانے دوسری سنو پھینکتے رہے اوڑتا ہے کوئی سمجھا کیے حضرات کے نا اے جناب نو سمجھانا آستے ارز کیتی ہے آؤ جڑی گل کر دے بھائی او کریئے حضرت علی پاک سرکار آپ جی توجہ ہے آپ کے اور کیسے بھی ملنا ہے تو تھوٹھو مل لو میں مر مسئلہ کروں نہیں تے جس لئے اٹھے آپ تروں سے لے مل لیا بڑے بھی محبت یہ نمی یا میں انتے توسی انجا کو دیتا ہمی اسی طرح دی جا پینا ملنا ہے تو پینا مل لو تو جے پیچھے ملنا جے پیچھے مل لیا کمیں سلا جا پیچھے لی تھی لو جی پھر پینا تقریر سن لو تو پیچھے ملنا تو جے تو اڑا دلو یہ تکھلو رو پینا ملنا ہے دیسے جناب مڑ دیا جا پیہ آسانتے نہ کرنی ساڑے قانون اچھتے لڑائی ہے کوئی یہ لڑائی صرف ایک گلتی ہو نہیں جلے بیعت بھی سننی ہے میں جس لئے میں بیکھانا کیا ہے حضورت سابہ دی بیعت بھی کر دا ہے حضورت آل پاک دی بیعت بھی کر دا ہے تو میں مڑ اور کچھ نہ کر سکا تو بھاج جانا تو میرا بھی کام ہے بھو اس جگہ تو نس جواں میں سن نہیں سکتا لڑا نہیں سکتا نس تے سکنا نا اس تو علاوہ باقی اور کسے گلتے کوئی پرابلم نہیں تو سنجی میں آکھا کوئی میں آکھا بھی شیئر پڑھو کوئی آکھا بھی شیئر سن لو کوئی آکھا بھی قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ یہ حدیث پڑھو حدیث سن لو جناب جو کوئی جہاں دا ہے سننا تو یہ تو انجی میں دوسری آکھوں سنو سننا نہیں ہے جنا توسی آکھو سننا دیا گیا عزیز توجہ ہوئے تھے جناب نورس کا حضرت علی سرکار تشریف لے آ رہا ہے راستے چمنگتا کھلوتا ہے تبول کیاں دے یا علی سرکار میں منگتا ملکے کہ یہ یا علی سرکار میں منگتا جیڑا میرے مرشد مولا علی سرکار تو منگتا ہے بھئی دعوتوں نہیں اوہ میرے ناڑ چل پاوے دو جا بھئی دو جا بھئی سننا روے میں راضی انہ دے بھی ہے یا علی سرکار میں منگتا ملکے پڑھ لو میرے بچو یا علی سرکار میں منگتا جیڑے جیڑے مولا علی دے منگتے نہیں ہو کہلو یا علی سرکار تیرا یا علی جی الحمدللہ میں مولا علی دے داردہ منگتا تاں پیانا یا علی سرکار پیار ناڑ پیار ناڑ وادا بے یا علی سرکار میں منگتا میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا پڑھئے یا علی مزاج ہے مزاج ہے درہ پیار ناڑ کہلو یا علی ابتر میں نکال کھلو یا علی مری مجھے میرے بچے میرے سلسلے مجھے میرے ناڑ بیعت اندھن انہیں اطلاع دے رہا کہ میری بیعت کوئی میری بیعت نہیں یہ مولا علی سرکار دی بیعت اسی مولا علی دے مرید ساڑھا سلسلہ چشتیا ہے اسی مولا علی سرکار دے مریدہ الحمدللہ حرب العالمین تانی آیا آئے علی سرکار جن دا دل ٹھنڈا ہو بے و مومن دا دل جڑا علی دا نام لیاں دل نو سکون پائے وہ سمجھے میرا ایمان کا ملے آئے علی آئے آئے لطفہ جاہ درہ پیار نڈ کہلو آئے علی میرا کر دو بیڑا پہار میں منگتا تیرا یا آئے علی یا آئے علی سرکار میں منگتا تیرا یا آئے علی جنہ نوی جی سمجھ نہیں آئی منگتا ہو نہیں ہے ایک مختلف طریقہ انا آپ نے آپ اپنے بانڈر نارکی سے انہیں سمجھ ہو دیے کس کوئی گولی اثر کر دیے کس نے کوئی گولی اثر کر دیے یے داکٹر کوڑ سارن گئے یوں کیا نہیں تمہتجو ہے نا اگر کس نے اسا جی نunesیم آئے ہوئے تیہ دورمیاں محمد بغسا ورمت اللہ لے دی زمانے سمجھانا آپ فرمانے آل اولاد تیری دا منگتا تیمیں گنگال زیانی پاؤ خیر محمد تاہیر تیل صدقہ شاہ جلانی بھائی توجہ ہوئی سجنوں مسئلہ سمجھ جایا سرکار ہے اے میں اہل سنت و جمع یہ ندا کیتا ہے کہ آل اولاد تیری دا منگتا اسی حضور دی آل دے نوکر آن حضور دی آل دے منگتیاں حضور دی آل دے خاتم آن حضور دی آل نڑ محبت کرنا لے جی پندرمی صدیدی آل نڑ اٹھا پیار کرنے آپ ہے حسن تے حسین کربلا آل یا شامان اٹھا پیار کردے ہمارے یہ کوئی سمجھ آئی یہ کوئی نہ گل جیڑے پندرمی صدید شاہ نے اسی تے انہ نڑ بڑی محبت کرنے آن جیڑے کربلا والے شاہ نے انہ نڑ ساٹھی محبت کی عالم ہوئے گا میرے بچھوں سمجھ آئی یہ کوئی نہ ساٹھی جتنی بھی میری برادری بچھے ہو نا سارے جیڑے حضور دی غلام نہیں ہو برادری نہیں ہاں پھر سا برادری بڑی پیاری برادری ہے سنی برادری بڑی پیاری برادری ہے ساٹھی اللہ انہیں سلامت رکھے اے بڑی محبت کر دیں ساڑے نا بڑا پیار کر دیں اللہ انہیں جزائے خیر دیں سہم ہو گیا ہے سردہ لو پھر مقالنیا جناب اے ازان ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے سوسی سارے ہی ساڑی سوسی بھی برادری ہو نا دیندار صاحب سوسی ساڑی برادری ہو سوسی بھی دیندارہ سوسی بھی دیندارہ دیندارہ اللہ انہیں ساڑی برادری ہو بلکہ ازور دا ہر غلام ساڑی برادری ہے بامی ہوندے رانگ نسل قوم کوئی بھی ہوئے جڑا ازور دا کلمہ پڑھ لابے وہ برادری ہوندے میں نہیں آکھیا میرے پاک اللہ پاک نبی نے فرمایا المسلمون اخو المسلم انم المسلمون اخواتن فصلہو بین آخواتن مسلمان مسلمان دا براہ ہوندے تو ایک جڑا نا برادری بیست ہے اچھی نینی ہونا ایک گالک بری نے اچھا دے ہو اچھی نینی صرف تقوی ہے اچھا نیمہ تقوی کردہ ہے برادری ہیاں ساری ہیاں برابر نے حضرت آدم دے کو اتر رہے آدم اللہ دے نبی نے اور سارے نبی نے اتر رہے باقی دیدہ تقوی بڑھ دا ہے جیدہ علم بڑھ دا ہے وہ زیادہ بڑھ دا ہے جی سمجھا ہی کوئی نہیں جس ورے میں پڑھ دا ہوں دا آنا مدرسے اوستو پیڑا میں تھلے باندھا آج ہی تھے تنسی بیٹھے آج میں ایتھا بیٹھا تھے تنسی تھلے بیٹھے ہو تو میں نہیں تھے کیمب آیا جی بیٹا جی یہ ہیلہ میں جڑا بڑھ کر دے باقی بندے سارے ہی برابر آپ انہوں سمجھا ہی کوئی نہیں سیدی رات اچھیے کیونکہ رسول اللہ دی صاحب رسول اللہ دے بلٹ دی اور خون دی وجہ تو حضورنا نصبی اور حسبی تعلق دی وجہ تو سید ذرا بلند مرتبہ سمجھے جان دے اور ہے نہیں انہوں دا رتبہ بلندے لیکن انسان سارے برابر نے میں نہیں آکے آیا اللہ قرآن نے فرمایا خالقکم من نفس واحدہ اللہ نے تو انہوں ایک جہانی چھو پیدا کی اللہ فرما دے اللہ نے ابھی فرما دے کسے گورنوں کسے کالے تھے کسے عربی رو کسے عجمی تھے کوئی فوقیت نہیں مگر تقویہ قبیلے پہچان واسطے ان دن بڑھا ہوئے جدہ تقویہ بڑھا ہے قبیلے ہیں چھو بڑھی آئی کوئی نہیں بڑھی آئی تقویہ چھو بڑھا ہوئے جدہ تقویہ بڑھا ہے باقی ساتھ برابر آپ انہوں مسئلے سے سمجھا گئے کہ نا ہاں ایک دربے شہدو بھی کھڑ گئے انہاں فرمایا کی کام کرنا ہے اساں کہا جی کپڑے دو نا فرمایا موڑتے برادری دیں گے انہاں کے سرکار یہ کی نہیں فرمایا تو کپڑے ساف کرنا ہے اسی بندیاں دے دل ساف کرنا ہے کوئی سمجھا گئے حضرات میں کہی نا سو میرے والد گرامی جڑے نا کی بلا انہاں نے ایک قبیلے نو کلمہ پڑھایا سی وہ عجیبی ساڑے کھڑ موجود نے تے او پہلے غیر مسلم سان تے انہاں نوازی اپنی پجابی زبانیں گریلے ساتے انہاں جس نے کلمہ پڑھایا نا تے پھر او لوگ کلمہ پڑھن تو بعد بھی انہاں تو تھوڑی جی او نفرت دائدار کر دے کہ جی ہوتے گئے لیکن انہاں چجے ہو چیز موجود ہے تو کی بلا میرے والد گرامی انہاں دے گھروں کھانا کھان دیا ہے تاکہ لوگاں دے دلائی چوئے تاثر زائل ہو جائے اور اوہے آن دے آئے کہ تُس ہی ساڑی برادری ہو میں انہاں دی سنت تو تو انہاں کھابی تُس ہی ساڑی برادری ہو میرے اببا جی حضور اچھ برمان دیا ہے بھئی یہ ساڑی برادری نے میں انہاں دی سنت اچھ میری جان تو انہاں کھابی تُس ہی ساڑی برادری سمجھا کیا آپ اور یہ میں دلوں پہ انہاں میں برتبائی کہتے دلوں گر نہ کری دیا انہاں تو میں دلوں پہ آدھا اندروں آدھا دلوں بھئی توجہ ہے آپ حضراتی انسان نہ نہ محبت کرنے انسانیت دا شرفے انسان نہ پیار کرو جیسے بندے نے کسے بندے دا جوٹھا پین کو نفرت کیتی ہے نا اندر اندر تکا پورے جیسے بندے کسے نڑبے کے جیڑا بندہ چودری آپنے سیری نڑبے کے روٹی کھا لوے اندر اچھ تکبر نہیں جیڑا آپنے جنہوں کمی سندے ہو انہوں بھی منجیتے آپنے ناڑبا لوے اندر اچھ تکبر تجیڑا اچھ نہ کرے ہوتا اچھ تکبر ہے سمجھ آگی کوئی سوڑا اور سمجھ آگی اچھ تکریر دا چود تھا عیسیٰ کی تہمی ترائے عیسے جو حران دیئے ہوں جو ترائے عیسے میں جلدی کر لی توجہ ہے آپ حضرات مسئلہ سمجھ آیا ہے وہ ترائے عیسے میں ہے نا این مقالعہ نہیں مولا علی سرکار ناکھ مرساڑا پیار ہے تو اس کو درہ تفصیل ہو گئی حضرت علی سرکار آ رہے انہیں کہے یا علی سرکار اللہ دے نام دے 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 ہو سرکار نے عطا فرمایا تو بی بی زہرہ پاک گھا رہے تو بی بی زہرہ پاک نے فرمایا یا علی تسی انار لین گیس ہو فرمایا فاطمہ کیسے اللہ دے رات منگیہ میں عطا کر دی اتنی دیر نو دروازہ کھٹ گیا آپ نے فرمایا کون یا علی سرکار میں فاطمہ زہرہ دے دارتے آیا میرے مالک نے منو گلے ساڑے اناران دا باغ تیار ہوئے اسی اکھا ہے پہلے انار جا کے حضور دی آل نو پیش کروے اے محبت بندیاں دی اجے بھی بندے ہی نہیں کر دی ایتھے آ بچہ میرا بیٹھا ہے موبائل آلا اے ایتھو اپنے پینڈی تو ایٹھ اڑتا ہے قدی مولیاں لے جاندہ ہے قدی کاجرہ لے جاندہ ہے قدی تھوڑے جی امرود لے جاندہ ہے اے چیزاں زیادہ قیمت دیاں انہتے دو سو رفیج دیاں ہونے اگر انہتے قیمت کاؤنٹ کرو تو دو سو دیاں تین سو دیاں ہونے کہ محبت یہ ادائے اور بندیاں وجہ ادائیات ہے نا ہاں آجے بندے ہو ادائی بھولے نہیں پیر پاہ میں سید بھول جانا اپنی ادامہ امت اجے بھی یاد رکھنے توجہ ہے حضرات یہ انار تیار ہوئے آپ نے بیکھیا تھے گینے انار نو سن آپ نے فرمایا ساٹھے نہیں وہ سا کہے یا علی میرے مالک نہیں تین نہ میں بھولیا نہ میرا مالک بھولیا تو آپ فرما دیں جی تیرا مالک نہیں بھولیا تو میرا قدو بھولن مرد ہے یا علی سمجھ نہیں آئی فرمایا تیرے مالک آکھے نو دیا میرے مالک آکھے جڑا ہیک دے وے میں دا دی رہا اس لئے اس جے بھی چکڑ دیا اس لئے کہا جی میں آکھے آؤں ننکیڑا پتاؤں توجہ ہے حضرات کے نا اگر دوسرے سنے ہیں میرا بچہ دا سر ایسی کہ مولا علی سرکار نے سوٹھ دی کتار دے رہی تھی یہ مولا علی سرکار دی ستاوت ہے انہوں نے بندے شام آنے مینا دن دے لاندن کو تھوڑا جا پیر ہاتھ چھک کرنا تو اندنی کتاراں بخش نہ لے وگاں دیتا کرو میں نہ آئے انہوں نے کھل کتاراں آئے تے دن دے آئے تھوڑا جا اجلا کرو توجہ ہے حضرات اے حضرت علی سرکار نے کتار دیتی ہے اے حضرت علی سرکار دی سخابت ہے میرے مولا دی سخابت ہے لیکن بے لیا کتار بیان کر دیا تے کتار سن دیا میں بھول نہ جاوہ کہ میرے نبی دا ایک اوہ یار بھی یہ جدو حضور نے فرمایا اے غزبہ تبوک واسطے مال دے ہوتے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے انتدھ کی تھی یا رسول اللہ سوٹھ بیما سازو سمان حضور نے پھر فرمایا اللہ دے راستے تے مال دےو عثمان غنی پھر اٹھے تے دیتی دو سو گھر کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا ترائے سو حضور نے عثمان نو دعا دیتی تے پھر اعلان فرمایا حضرت عثمان اٹھے تے چار سو چار تے ترائے کنہ ہو گیا سات سو اٹھ تھا دے دےو جیڑا حسن عثمان زنورین اکھیا جاند ہے سمجھو ہے حضرات کی نا اے بھی پترناڑ زینچ رکھنا ہے یہ زینچ بان ہے یہ زینچ بان ہے کہ حضرت عثمان غری نے سات سو اٹھ دے دیتے تو پھر بھی رجے نہیں ارج کی تھی سونیاں عد لش کردہ انتظام میں کلہ کرنا بھائی ہزار لش کردہ عد لش کردہ کلہ انتظام کرانگا میرے پاک نبی سرکار ممبر تو تھلے تو شریف لائے اور حضرت عثمان غری تہات ہنج موٹ تہات رکھ کے فرمایا اللہ سونیاں میں عثمان تے راضی ہو گیاں تو بھی عثمان تے راضی ہیں میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا مَا دَرَّ عَلَى عُسْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ حَذَلْ يَوْم آج تو بعد عثمان کوئی عمل بھی ایسا نہیں کرے گا جیڑا اے نو نقصان دے بے دا ہر عمل دے باستے فائدہ مد ہوتا جائے گا توجہ ہے اے حضرت عثمان میں عزیدہ ندی بکار جناب زنورین دی اللہ سے کیا پیار ہے عثمان نگنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان نگنی کا حضرت عثمان زنورین قرآن کیسے دس سے آتا ہے اسے بندے نو مدینہ شہیرے جائے کہ بھئی اے جڑانا شہد اسے حکیم نے اسے بندے نا کیا کہ شہد لیا اے ماں کھیں اندھی گالبیا کرنا یار شہد لیا تے نو دوائی دینا اسے حکیم اسے حکیم تھوڑی دیر سوچ گیا کہا مدینہ دیر ایس جگہ تے ایک بندہ ہے اوہ دنا عثمان اور ایک کیسے تو بھی نہ لپی تو اوہ دوڑ دا دوڑ دا گیا تے حضرت عثمان اگو لگے ہوں لے اسے حکیم سرکار تو اڈنا عثمان اسے حکیم نے تھوڑا جا شہد چاہی دے فرمایا آپ برطن لیانتا ہی اسے کہا جی نہیں آپ نے اپنے خادم نے بلایا فرمایا انہوں شہد دے خادم کھلو گیا آپ نے فرمایا جانتا نہیں اسے کہا جی دے کھڑ برطن کوئی نہیں آپ فرمایا کن دے چاہی اسے کہا جی گڑے چاہی وہ فرمادہ نے گڑے ہی دے چاہی وہ مڑکل اتر ہے آپ فرمادہ نے کھڑا کیا اسے کہا سرکار اٹھتے گڑے نے دو ایک ایس پاس ہے ایک ایس پاس ہے ایک ایس پاس ہے اکلا لیا تے دوجہ رکھنا کی میں تو فرمادہ نے دو میں دے چاہی وہ مڑکل ہوتا رہا اسے کہا سرکار بندہ ایک کہتے گڑے دو نہیں دیکھڑو چینا کوئی نہیں آپ فرمادہ نے اٹھ بھی دے چاہی کوئی سمجھ آئی یہ گلدی کہ کوئی نہیں آئی جیڑا ایک سٹاکی شہد منگے انہوں گڑے بمائے اوٹ دے میں جیڑا انہوں سمانہ دے میں میرے نبی باگ سرکار نے فرمایا مال دیو حضور دے کہ یار آیا ہر اعتبار نال کا داور شخصیت ہر اعتبار نال اونج بھی بڑے اچھے کا دوالے تھے علم دے اعتبار نال بھی کا داڑے مقام دے اعتبار نال بھی کا داور حضرت عمر بن خطاب حضور فرمایا عمر کنہ لیان دے ہیں عرض کیتی سونیا جنہا سارا گینک کے عدہ پچیان دے آیا تھے عدہ لیا کے تو عدیاں قدم ہیں رکھ شکڑے ہیں ایک مثال کوئی مائی دلال دے میں جی نینج کیتا ہوگئے اے عمر بن خطاب عمر بن خطابے تو پیچھے اوہ یار آیا ہے جنہیں گڑڑی بن نہیں ہیں جنہیں گڑڑی بن نہیں ہیں میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا من صرہو ان ینظر انظر الا الا عقیق من النار فلینظر الا عبا بکرن جنہیں چندہ ہوئے کہ جہنم تو ازاد بندے دا مو بکر دا چہرہ تاکل ہے من صرہو ان ینظر الا عقیق من النار جنہیں پسند کرے کہ جہنم تو ازاد بندے دا مو بکرنا بکرن ہوئے کہ فرمایا ماب گئی تعلیہ حلیق ابو بکر گھر کی جھڑی ہے یہ عرض کرتے لیں سونیاں سارا کٹھا کی تے تگڑی پان کے میں اپنے کپڑے بھی لا کے بیچ رکھیں نہ پھٹاٹ پا لیا ہے سونیاں جدو اعلان تیرا ہوئے تو مڑا بو بکر پیشہ مال کی میں بچا کے رکھیں میرے سونے محبوب دا ہاری یاری وکری شان آڑا ہے عدیدان علی وکار تاں سنیاں دنے بو بکر عمر عثمہ عیدر تو میں صدقیں جاں میرے کملی والدہ ہاری یاری کتر میں آنے انہوں نے ہارتے زور لائے کرو اللہ بسین ہارا ہار اندھے تے زور لائے کرو تاکہ یہ کوئی کسی دے دماغ اینجتے دل لے چاڑا پنے آوے وہ وچھو پر آنکڑ جائے بھائی بچو ایک کتا سے آر کاٹ دیو تو دوجہ سونے نمیں کہ نہیں سنیاں تو نہیں ہوتا ہو سکتا ہے نا تو کوئی آنکھے بھائی ہے کہ آر چکٹ دو خاندے دوجہ سارے سونے میں کہہ دی اگر اید کیتا دی کچھ بندیاں مڑے رہے تلینیوں نکھنے دو ترہ ایک کاٹ چھٹ دو تو کوئی آنکھ سن دے بچ نہیں اور کرنے نمیں کہ مڑے تیرونک بان جاسے اسی سنیاں آس آئیں کوئی نہیں کرنا آس آئیں تھیرانا ہے میرے کملی والے دا اترہ اڑی بول دیو اے جڑا لفظ نہار اے سارے آنو یاد ہونا چاہی دے اے دب کے آنکھنا چاہی دے جتھے کہ نہیں گل ہو بے تو اے اور کوچھ نہ بولو تھی اے نہیں تھی آکھیا کرو بھائی ایسی سنیاں میرے کملی والے دا الحمدللہ رب العالمین یہ ناکہ میں شیر ہے جانے من شیر نہیں حضور نے فرمایا اکریم و اصحابی حضور نے فرمایا لا تسبو اصحابی حضور نے فرمایا اللہ اللہ اصحابی حضور نے فرمایا لا تتخیدہم غردم منبادی حضور نے فرمایا وَلِكُلِّن نُور سارے صاحبہ میرے نور والے نے بہتوجہ ہوئی حضرات آمدی کے کوئی نہ عزید ندی وقار میں نہیں آدھا پیا اللہ قرآن نے فرما دیا اللہ قدر رضی اللہ عن الممرین اِذْ يُبَا يَوْنَكَ تَا تَشْحَجَرَا میں نہیں کہہ رہا میرے اللہ قرآن نے فرما دیا وَسَابِكُونَ اَوَّلُونَ مِنَ الْمُعَاجِرِينَ وَالْأَنْسَا وَالَّذِي نَتَّبَوْهُمْ بِعِسَانِرْ رضی اللہ عنہم وَرَتُوْا نَتَّبَوْهُمْ بِعِسَانِرْي وَالِدَا اے پتردرا سکوٹر چلائیں دے سکوٹر تکی سے تھانتے جو ریت آجائے جو بڑھے ہاتھ تھاڑی رہے سن دیئے ان تھوڑا جہاں دبین دے ریت آگی رہے چکڑ آجائے چلو تسی گٹی تے چلائیں دے سمجھو بھائی تے تھوڑا جہاں بننا اچھا ہے تکی کر دے ایکسی لیٹر دبین دے باگا لنگ جائے میں ہمیں پہننا ہے بھئے ایکسی لیٹر دبایا کریں ہر یار بڑا سونا تاکہ اجڑا نکے بڑے بننے بڑا دے جہاں کوئی سمجھا ہی کوئی نا جتان کھڑ گھڑیاں کوئی نہیں انہیں میں انہیں دے زبان ہے جکال پیدا سنا بجیدو تو ساپ پانی لائیا ہوئے نا پانی لگا ہوئے تو کھو جی ٹی بی یہاں تو کھو جی تھوڑ گیا جی تو سیاں دے ہو جی تھوڑا جیا اور لگا رہا دے وہ آگا ٹی بی یہاں سمجھائیے کوئی نا وہ ایک براہ دا ویٹر بند کر شڑھا ہو جانتا ہے نا یہ جھٹ کو اور چلن دے یا کچھ ٹی بیاں نا دے بھی انگا لنگ جان دے اے میں تاں پیا نا بھی ہے جڑا دینا ہار ہے نا اندے اُتے درہ زور لاؤ تا کہ جیڑی یہ ٹی بیاں تے پانی نہیں بھی چڑیا پر آنگا جھٹ جائے آؤ میرے بیلیوں مل گیا کھو میرے کملی والدہ کیا بات ہے کیا بات ہے میرے کملی والدہ ہارے یارے اے سجنہ گالی اللہ تو انتوفیقی عمل عطا فرمائے اے سٹھا عقید ہے نوکر اسی مولا علی دیا عقیدہ انجھ رکھنے ہیں میرے کملی والدہ عزیقی سے صحابی دی تنقیص نہیں کر دے لا نذکرہم اللہ بخیر ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں خیر کے ساتھ کرتے ہیں بس سڑھے بزرگانے عقیدہ تعویہ چکے موجود ہے میری تو گگل ہی نہیں شرعقائد نسوش موجود ہے عقائد نسوش موجود ہے کیا لا نذکرہم اللہ بخیر ہم صحابہ کا ذکر صرف اچھائی کے ساتھ کرتے ہیں بس یہ ہیں اہل سنت و جمع اگر بول بول کی سے ایک پھلکڑ بے جائے وہ دا مطلب ہے نہیں اندھا بے وہ دو جیاں پھلنا دی منکر ہو گئی سنے یہ طریقے نرگال پیدا سنا جے کو مرید مولا علی دا ہو جائے تو دا مطلب ہے نہیں اندھا بے وہ دو جیاں پھلنا دی منکر ہو گئی میں واکھے سارے چمندی بہار روئی سلامیں انجھ میں ہی تھے بے کے بھی مزے لئے گئی کوئی سمجھا گئی حضرات کے نا آدھے اللہ سونا اپنے سبیتے سبکت وعنو توفیقی عمل عطا فرمائے ہونا ازان پڑھ کے سا نماز پڑھ نہیں کہ کوشش کرے آئے توسی بھی خر پر آئے بیٹھے ہو تو پاڑ لے آجے اللہ آجدی قبول فرما کے ساتھ دیترہ دی ہو جائے گا بما علینا اللہ البلاو